چودری صاحب سب سے پہلے تو یہ آئی ایم ایف والی جو بات ہے آپ کو بھی یاد ہوگا امریکی کچھ عددار بھی خبریں آئیں تھیں کہ ملے عمران خان سے بھی ملے اور پھر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ تو خیر تصاویر بھی سامنے آئی کہ امریکی عدداران سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس سے ملے اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے پولٹیکل پولرائزیشن پر بات کرنا اور کہنا کہ اسے جو معاشی معاملات ہیں اور خراب ہو سکتے ہیں خطرات کے نشاندہی کی اس کو عالمی دباؤ تصور کیا جائے پریشر مانا جائے یا یہ آنے والے حالات کی انڈیکیشن ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ آگئے تو عمران خان کا باہر آنا یقینی ہے یہ تو ٹرمپ کے ساتھ کوئی اتنی اور اس کو اتنے معاملات ہیں وہ پاکستان کا اتنا ایگر لینی سوچ رہا ہوگا لیکن یہاں ہمارے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اب کشمیر ازاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے ایک ایسے وقت پہ جب موڈی اپنی پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ بھی مقبوضہ کشمیر میں نہیں کھڑا کر سکا جنرل ایلیکشن میں وہاں ہم نے مفت میں بگاڑ لی ہے لوگوں کے ساتھ اور یہ حکومت تو بالکل اس معاملے میں بڑی ناکام جا رہی ہے اور بڑا نقصان پہنچے گا پاکستان کو اگر اس مرلے پہ ذرا سی بھی تحریک زیادہ اجاگر ہوئی کشمیر میں ازاد کشمیر میں ہو رہی ہے اس کو بڑا ایکسپینڈ کر کے اور انلارج کر کے دکھایا جائے گا انڈین میڈیا اس میں بہت کھیلے گا تو ان کو چاہیے جلد از جلد اس کو سلجائیں اس معاملے کو لیکن وہاں کی حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ انڈیا کی سازش بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے یہاں پر جس طرح سے راو پچھلے چار سالوں سے جس طرح سے یہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کیلنگ بھی کی گئی اور ریپورٹس بھی سامنے آئیں تو یہ بھی خدشات آپ کے خیال میں کتنے درست ہو سکتے ہیں کہ انڈیا بھی اس سارے کھیل میں ملاوث ہو سکتا ہے انڈیا تو ہر کھیل پاکستان کے ہر کھیل میں ملاوث ہو ہوگا پاکستان کے خلاف ہوگا کیوں نہیں ہوگا وہ تو ہمارے سے کاری دشوانی رہا ہے اسے تو توقع یہی کرنی چاہیے لیکن ہمیں اپنے یہ تو نہیں کہ ہم اپنے گھر کے حالات خود ہی بگاڑتے جائیں اور ڈالتے جو پوچھے کہ کیوں آپ سنبھال نہیں سکتے جی انڈیا کی راو آگئی ہے پھر اپنے گھر کے معاملات تو سنبھالو اب جو کسانوں کے ساتھ کرائیسس ہوا ہے یہ انڈیا نے تو نہیں کرایا گندم کا کرائیس بلکل گندم آپ نے خرید لی بہت زیادہ جتنی آپ کو ضرورت نہیں تھی اور اس میں نگران بھی شامل ہیں اور نون لیگ نے بعد میں جو گورنمنٹ بنائی ہے الیکشنز کے بعد اور جو پہلی ان کی اٹھارہ مہینے کی گورنمنٹ تھی اس کی پروکیورمنٹ دیکھیں اور پروکیورمنٹ آپ نے بے انتہا کی ہے کوئی اٹھتر کروڑ ایک تخمینے کے مطابق اٹھتر کروڑی سمندری جہاز اٹھتر کروڑ روپے جہاز کے مالک نے بنائے ہیں یا وہ سی لائن کے اب ایک جاز پہ اٹھتر کروڑ بنائے گئے یہ اب کون اس کے ذمہ دار ہے کچھ نہیں ہوگا کوئی اکاؤنٹویلٹی نہیں ہوگی اگر سیاسی طور پہ آپ ان کے خلاف ہو جاؤ گے تو آپ کی اکاؤنٹویلٹی فورن ہو جائے گی پھر اب آپ کے پاس وافر گندوں میں گندوں میں مجھے یاد ہے جب میں کیابنٹ میں تھا بہت عرصہ بہت عرصہ گزر گیا پر انیس سو نوے میں پاکستان میں پیاز بہت زیادہ ہو گیا تھا اور انڈیا سے بھی پیاز گورنمنٹ نے پہلے بہت خرید لیا تھا اور اوپر سے بمپر کراپ پاکستان میں بھی ہو گیا اب پیاز گلنے سڑنے لگا کاشکاروں کو نقصان ہونے لگا تو اس پہ بی بی نے کیابنٹ میٹنگ میں پوچھا فوڈ سیکٹری فوڈ اور سیکٹری کیابنٹ سے کہ آپ بتائیں یہ پیاز کا کیا کر رہا ہے کسان بہت پریشان ہے اور ان کی فصل جو ہے انہوں نے کہا جی بہت ساری راٹ ہو رہی ہے گل سڑ رہی ہے فصل دن کی اور اتنی کپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے ٹوٹل جتنی فصل ہو گئی ہے یہ اتنی ہمارے جو ویر ہاؤزز ہیں کول ہاؤزز ان میں بھی کپیسٹی نہیں ہے تو یہ تو ضائع ہوگی سعی تو بی بی نے کہا کہ جو بھی فصل ہے جس حالت میں بھی ہے کسان سے خریدے اچھی ہے بری ہے گلی سڑی ہے آپ خریدو اور گوڈ مارکٹ ریٹ پہ خریدو تو لوگوں نے کہا اندر سارے بیوروکرات جو تھے انہوں نے کہا بی بی محترمہ یہ تو ہمارے لیے گورنمنٹ نہیں افورڈ کر سکتی کیونکہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ساری روٹن انینز ہیں وہ ہم کدھر بیچیں گے یا کیا کریں گے بی بی نے کہا جا کے سوندر میں پھیک دینا پڑ کسان کو اس کی میند کا معافضہ ملنا چاہیے سی ای کانٹ لوز دی کانفیڈنس ان دی اکانومی آف دی فارمر تو ان کو یہ چاہیے میں تو سمجھتا ہوں میرا آپ یہ پروپوزل سمجھ جو آپ کے چینل کے ذریعے میں عرض کر رہا ہوں تو یہ تو پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے پیپلز پارٹی حصہ ہے نا اتحادی ہیں مل کر حکومت بنائی ہے آئینی عوضے بھی لے لیے ہیں نہیں وہ ان کو بھئی ایک دام آپ دشنام ترازی پر شروع ہو جاتی ہو وہ اس پارٹی کو چاہیے اس پارٹی کو میں کہہ رہا ہوں حکومت جو ہے وہ آپ سنتے لیں میرا پروپوزل کیا ہے پھر آپ اعزام لگائیے میری تجویز ہی ہے اور اس کو ضرور مشتہر کریں زیادہ سے زیادہ کہ اگر آپ کے پاس وافر گندم ہے بجائے یہ ہے کہ وہ باہر پڑی بھی بارش کی زد میں آکے اس کا سٹہ خراب ہو جائے اور بالکل سیاہ ہو جائے آپ اس کو جتنی آرویسٹ ہو سکتی ہے کریں خریدیں کسان سے وافر ہے آپ کے سائلوں سے زیادہ ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ان کو ٹرکوں میں ڈالیں اور افغانستان کو دے دیں صحیح آپ اس کو ایکسپورٹ کریں افغانستان بیٹھ دیں ایکسپورٹ نہ کریں آپ دے دیں آپ ڈونیٹ کر دیں اُدھر بھی بڑی غربت ہے افغانستان میں افغانستان آپ کا ایک لحاظ سے حریف ملک ہوا ہے آج کل بڑی حریفانہ ہمارے ساتھ رویہ ہے پر اس سے بہتر تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ وہ گل سٹ جائے گندم یا اس کو چوے کھا جائے آپ اس فریش گندم کو بھیجو افغانستان بھیجو صحیح ان کی گنمنٹ میں بھی کچھ نرمی آئے گی کچھ اس طرح کا کام ڈپلومسی اس طرح کرو صحیح ضرور ان سے لڑنا یا ہم نے رکھنا ہے چودی صاحب آپ کی تجویز بہت اچھی ہے بڑی زبردست تجویز ہے بات الزام تراشی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اتنے پوزیٹیو کام پیپلز پارٹی ماضی میں کر چکی ہے تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی اٹلیس پریشر تو ڈال سکتی ہے حکومت سے بات تو کر سکتی ہے ایسے مشورے تو دے سکتی ہے ہاں دینا چاہیے دے گی دے گی پیپلز پارٹی دے گی پیپلز پارٹی دے گی